بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں پھر سے لے کر آئی ہوں بریانی کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر بہت ساری بریانی کی ریسپی اپلوڈ کی ہے آج میں آپ لوگوں کو چکن لگ بریانی کی ریسپی بنانا سکھا رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ مزدار بنتی ہے میں نے جتنی بھی ریسپی بنا ہی ہے الحمدللہ ساری کی ساری بہت اچھی بنی ہے تو چکن لگ بریانی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے چکن کے لگ پیس لے لیا ہے یہ دس لگ لیا ہے میں نے اب اس کے اوپر ہم فوق کی مدد سے سراغ کر لیں گے سراغ میں اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ جیسے ہم اس کے پر مثالیں لگائیں گے وہ اچھے طریقے سے چکن کے اندر جازب ہو جائے تو سارے چکن کے اوپر فوق کی مدد سے اس طرح ہم نے نشان بنا لینے ہیں اور یہ دیکھیں ایک کے اوپر میں نے نشان لگا لیا اسے ہم بال میں رکھ لیں گے باقی بھی ہم اسی طریقے سے کر لیں گے تو یہ سارے چکن کے اوپر میں نے فوق کی مدد سے نشان لگا لیا اب اس کو پر ہم ڈالیں گے چار چمچ سرکا دو چمچ سویا سوس ایک کپ ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی آپ نے اس میں پھینٹ کر ڈالنا ہے اچھے طریقے سے دہی کو پھینٹ لیں گے پھر ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کے بریانی مسالہ ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ لال مرچ پاوڈر ڈالیں گے آدھا چمچ کالی مرچ پاوڈر اور ضرورت کے مطابق ہم اس میں نمک ڈال دیں گے بریانی مسالے میں بھی نمک تھا تو میں نے اس میں تقریباً ڈیر چمچ نمک ڈالا ہے اب اس میں میں ڈیر چمچ ہی ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دوں گی بلکل باریک پیساوہ اور اسے ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے چکن کے پر ان سارے مسالوں کو لگا دیں گے اتنے اچھے طریقے سے ہم نے لگانا ہے کہ چکن کے اندر تک یہ سارے مسالے چلے جائیں تو چکن کے پر میں نے سارے مسالے بہت اچھے طریقے سے لگا دیئے اب میں اسے تقریباً ایک سے ڈیرڈ گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہاں پہ میں نے ایک بڑا پوٹ لیا ہے اس میں میں نے گھی ڈال دیا گھی کو میں نے اچھی طرح گرم کر لیا اور چلے کی سپیڈ میں نے سلو کر دیا اب یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن ہم اس میں ڈالیں گے اور چکن کو ہم اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے تقریباً آدھے سے زیادہ ہم نے چکن کو فرائے کر لینا ہے تو یہ جو دہی کا مسالہ جو بچ گیا ہے یہ سارا ہم نے اس کے اندر ہی ڈال دینا ہے ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے بس یہی مسالے جو ہے اور دہی ہے یہ اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ چکن اسی میں گل جائے اور اسے پھر ہم نے کور کر دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چکن گلنے تک اسے ہم پکا لیں گے تو دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ تک میں نے اسے کور کر دیا تھا چکن جو ہے ہمارا آدھے سے زیادہ پک چکا ہے اچھے طریقے سے ہم اسے ہلا لیں گے اور دہی کا پانی بھی اس میں خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم تین درمیانے سائز کے کٹے ہوئے پیاز اور ایک پاؤ سے زیادہ میں نے یہاں پہ ٹماٹر لیا جسے میں نے گولڈ سلاسیز میں کاٹ لیا ہے ٹماٹر اس بریانی میں زیادہ ڈالتے ہیں تو آپ بھی اس میں زیادہ ہی ٹماٹر ڈالیں یہاں پہ میں نے ایک پاؤ سے زیادہ ابھی ڈالیں جب ہم بریانی کو دم لگائیں گے تو اس میں پھر سے ہم ٹماٹر ڈالیں گے ایک بار اچھے طریقے سے ہم اسے ہلا لیں گے اب ہم اس میں مثالیں باقی کے ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے چکن پاؤڈر لیا ہے یہ چھوٹے والا ساشا چکن پاؤڈر کا لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اسے بہت اچھا فلیور آئے گا بریانی میں اور یہاں پہ میں نے کیوبز کا ایک پیکٹ لیا ہے صرف ہم اس میں ایک ہی ڈالیں گے اور یہ جو میں اس میں کیوبز ڈال رہی ہوں یہ پلاو کیوبز ہے سبزی والا اس میں ہم نے نہیں ڈالنا ہے پلاو کیوبز ڈالیں گے ایک میں نے ڈالا ہے اس میں تو اسے ہم نے ہاتھ سے پہلے اچھے طریقے سے توڑ لینا ہے پھر اس میں ڈالیں گے اور اس میں ہم آلو بخارے ڈال دیں گے تقریباً یہ دو درجن کے قریب آلو بخارے تھے ایک کپ ہم اس میں املی کا پانی ڈال دیں گے اگر آپ آلو بخارہ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں لیکن اسے بہت اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو ہم ہلا لیں گے اور پھر ہم اسے کور کریں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ جو اس میں ہم نے پیاز اور ٹوماتر ڈالے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے گل جائے اور چکن مکمل ہمارا گل جائے اب میں اسے دس منٹ کے لیے کور کر دوں گی تو اب ہم چاولوں کو بوائل کر لیتے ہیں یہاں پر ایک بڑے برطن میں 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 نے پانی ڈالے پانی ہم کھلا ڈالیں گے اس میں ہم تین چمچ نمک ڈال دیں گے اور چاولوں کو میں نے تین گھنٹے پہلے بھی ہو کے رکھ دیا تھا میں بریانی میں جب بھی چاول استعمال کرتی ہوں تو میں گولڈن رائس استعمال کرتی ہوں یعنی کہ سیلا چاول اس سے جو بریانی ہے بہت مزیدار بنتی ہے اور کھلا کھلا سا چاول نظر آتا ہے تو آپ بھی بریانی کے لیے سیلا چاول ہی استعمال کیا کریں تو اسے ہم ایٹی پرسنٹ تک پکا لیں گے اور چکن بھی ہمارا مکمل کوک ہو چکا ہے سارا پانی اس میں سے کشک ہو گیا ہے اور چاول کو بھی میں نے ایٹی پرسنٹ تک بوائل کر لیا تھا سارا پانی میں نے اس کا نکال دیا ہے اسے میں نے چھان لیا ہے اور اب ہم اسی برطن میں چاولوں کی لیئر لگا دیں گے ہم نے بس دو حصوں میں چاولوں کو ڈالنا ہے پہلے چاولوں کی لیئر ڈالیں گے پھر جو ہم نے چکن تیار کیا تھا وہ چکن ہم اس کے اندر ڈالیں گے چاولوں کو ایک بار اچھے طرح ہم سیٹ کر لیں گے اور اب اس کے پر سارا ہم چکن ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں چکن کی دو لیئر بھی بنا سکتے لیکن میں نے چاول ڈالیں اوپر چکن اور پھر سے اوپر میں چاول اس کے ڈالوں گے اب میں اس کے اوپر دوبارہ سے ٹماٹر ڈالوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دم لگاتے وقت بھی ہم اس میں ٹماٹر شامل کریں گے تو تین ٹماٹر اب میں اس میں دوبارہ سے شامل کر رہی ہوں گول سلائسز میں کٹے ہوئے اور اب دو لیمون میں اس میں ڈالوں گے لیمون کو بھی ہم اسی طریقے سے سلائسز میں کٹ لیں گے یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اب میں اس میں سبز مرچے ڈال دوں گی کٹی ہوئی تقریباً دو سے تین سبز مرچے تھی ایک مرچ کے میں میں نے تین حصے کیا تھے یہ اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑے سے ہم پدینے کے پتے ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی بریانی میں سے خوشبو آئے گی پدینے کی اور ایک سے ڈیڑھ چمچ کے قریب ہم اس میں سبز دھنیا کٹاوا ڈال دیں گے اور جو باقی کے چاول بچ گئے تھے وہ ہم اس کے پر ڈال دیں گے اب اس کے پر میں یلو فوڈ کلر ڈالوں گی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہم یلو فوڈ کلر ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں نے یلو کلر اور ریڈ کلر کو ملا کے یہ میں نے کلر بنایا ہے یہ اس کے پر ڈالیں گے بہت اچھا بریانی میں یہ کلر آئے گا اور کلر فل سی ہماری بریانی بن کے تیار ہوگی تو اس میں میں دو تین کلر استعمال کر رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو اس میں گرین کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اسے میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا دم لگا دوں گی تو بریانی کو بہت اچھے طریقے سے دم آ چکا ہے ایک بار اچھے طریقے سے ہم چاولوں کو میکس کر لیں گے اور پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول ہمارا کتنا کھلا کھلا سا بنائے آپ بریانی کے لئے جب بھی چاول لیں تو آپ گرڈن رائے سے استعمال کریں اب میں آپ کو ڈیش میں نکال کے دکھا دیتی ہوں اس کا فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہماری بہت مزیدار چکن لگ بریانی بن کے تیار ہو چکی ہے میں نے بہت ساری بریانی کی ریسیپیز اپنے دونوں چینل پر اپلوڈ کی ہے تو جتنے بھی میں نے بریانیاں بنائی ہیں الحمدللہ ساری کی ساری بہت ہی مزیدار بنی ہے تو یہ بریانی بھی بہت مزیدار بہت چٹپٹی سپائسی سی بنی ہے آپ بھی یہ ریسیپی ضرور بنائے گا اور مجھے لازمی کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بیل کے آئیکن کو بھی آپ لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں